اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو کافی دن ہو گئے کہ میں نے بھی لوگ نہیں شوٹ کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کچھ نہیں کیا تھا بھرکی کچھ مصروف یاد بغیرہ تھی تو ویسے تو میں بیوٹی پروڈیکٹ بغیرہ شیئر کرتی رہی ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں پر لگی شیری بن رہی ہے بڑے والی سسٹر آئی میں تھی ہزبنڈ اور نور کا چھوٹا سا دنیا تو کھانا شانا تیار ہو رہ ہے امی ہی ہی ہوا جی وہ ہے کیا کہہ رہے ہو اچھا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں یہ ہے جیلی جو کہ لبے شیری میں لڑیں گے چلیں جی امی کھانا بغیرہ بنا رہی ہیں تو میں نے سوچا میں نے کپے بغیرہ چینج کرلوں نہ دھولوں فریش ہو جاؤں تھوڑا سال تو ویسے میں نے یہ والا ریس پہناو تھا بہت ہی پیارا پرنٹڈ شرٹ ہے یہ والی تو بیوٹی پروڈیکٹ ہی اس پر بنے ہوئے ہیں اور دھوپ بھی نکل آئی تھی صبح تو موسم بہت پیارا تھا اب دھوپ نکل آئی تھی یہاں پر جی میں امی کے ساتھ تھوڑی سی ہلپ کرواری ہوں مطلب کہ جیلی وغیرہ ہے نا اس کو ایک طرف بنا رہی ہوں دوسری طرف امی کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے بنا دوں کیوں اور ایک کپ اپنے پانی لینا ہے اور ٹھیک ہے اور یہ فل پیکٹ آپ نے ڈال دینا ہے اور جب بوائل ہونے لگ جائے گی آپ نے اسے کسی بھی سیلور کے برطن میں رکھنا ہے فریزر میں رکھ دیجئے گا تو یہ بہت ہی پیاری جیلی بن جائے گی آپ نے دیکھ سرور آدھا ایک گھنٹہ بہت ہے اس کے بعد آپ نکال کے کیوبز جیس طرح آپ نے آپ کا دل چاہے شیپ بنانے میں بیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوائل ہونے لگ گئی تھی تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا تھا دوسرے میں یہ دیکھیں میرا بھانجا یہاں پر کھیل رہا ہے وہ کافی زیادہ رونک لگی تھی گھر پہ کافی ٹائم بعد رونک لگی تھی یہاں پر میرے ہزبنڈ ریسٹ کر رہے ہیں تو وہ نہاں دھوپر لیڑ گئے تھے ویسے بھی کسی کی ہویا ملا کتھے یا ملا کام کام تھے آہا چھونی بیڑا چھونی بیڑا یہاں پر دونوں جیلیاں تیار ہو چکی تھی ان کو میں ایڈ کر رہی تھی برطن میں خالی برطن میں تو ان کو فریزر میں فریز کر کے رکھ دوں گی یہاں میں بیدا خالا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ رکھ دیں بٹ ان کا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو میں نے خود ہی رکھا وہ بھی چھوٹی موٹی ہیلپ کر دیتی ہیں جیسے گلاس پٹا دو پانی دے دو یا کچھ رب دو اس طرح تو یہ جی لبی شیری امی نے بنا دی ہے اب میں اس میں جو بھی انگریڈینٹ ہیں وہ ایڈ کر دوں گی ٹھلڈا ہونے پر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے نا فروٹس ہوتے ہیں کیوبز کی صورت میں کٹے ہوئے ایک ٹھیک ہے وہ لے لینا ہے کریم ڈے لینا ہے اور جیلیاں جو کہ تیار ہو چکی ہیں میں ان کو کٹ کرلوں گی جس طرح سے آپ کو شیپ بنانا چاہے ہیں آپ ایسے شیپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سانچی بولا جاتا ہے وہ اگر ہیں تو آپ کو بھی رکھ کر بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس طرح سے بنا لی ہیں سیمپل میں تو یہ جی اس کے بعد سیٹ کرتے چاہیے گا جس طرح سے آپ کو پسند ہے یہ ہے کہ لبی شیری میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ ہے دودھ کے اندر آپ میں سیمیا ڈالیں جو کلر فول ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینی ڈال لینی ہے الائسی ڈال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کسٹرڈ ڈالا ہے بہت ہی تھوڑا سا ٹھیک ہے کسٹرڈ ڈال لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے بلکل پک جائے تو اس طرح سے اس شیپ میں تو دو تین جو بھی آپ جیلیاں ڈالنا چاہیں اس طرح ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر کریم لی ہے پھر اس کے بعد کریم لیتے ہیں کلر کو تھوڑا سا اس طرح پھینک لیں اور یہی فروس ہیں جتنے بھی یہ اس میں ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے دو پیٹی ڈالنے ہیں کریم کے تو دو ڈال لیجئے وہ آپ کے کونڈنگ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کتنا بنایا ہے کتنے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اب اس کو اس کے اندر ایک کر دیا ہے وہ بھی کھنڈا ہو چکا ہے اچھی طرح سے بس مکس کرتے جائیے کرتے جائیے اور اس کو آپ نے جب سیٹ کرنا ہے تو آپ نے جس طرح دل چاہے اس طرح آپ اس کو سیٹ کرنے ٹھیک ہے یہاں پر جی بہت ہی مزے کی جب یہ تھنڈی ہوتی اتنی کوئی لزیز لگتی ہے بہت لزیز میٹھی مزے کی لگتی ہے جن کو پسند ہے ان کے لیے تو میں کہتی ہوں انہیں بہت پسند آئے گی بہت زیادہ آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت مزے کی لگتی ہے جب تک میں نے دے لبے شیریت یار کر لیے یہاں پر امی نے جی اچار گوشت بنایا تھا وہ بھی ہو گیا ریڈی بہت یمی تیسٹی بنا تھا اتنا تیسٹی بنا تھا کہ یہ جو ان کی مرچیں ہیں ان میں بھی بھی مسالہ جو بھی ایڈ کیا ہے اس کو کٹ کر کے وہ کیا ہوئے کہ آپ مرچ کو بھی کھا سکتے ہیں جن کو پسند ہے یہاں پر پلاو بنا ہے بہت ہی مزے کا تیسٹی پلاو ہے آپ کو دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہوگا اس کے حلافہ جی آلو بھی فرائی کیے ہیں جو چکن نہیں کھاتے چاوڑ نہیں کھاتے تو ان کے لیے آلو بھی فرائی کیا ہیں یا جیسے کہ تو جی پھر اس کے بعد کھانے شانہ کھا کہ ہم لوگ نہ شام میں نکل پڑے تھے جی ڈوٹ کی سے لگی گئی ہے ٹوانٹی پرسنٹ ٹوانٹی پرسنٹ ٹوانٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو بہت مزے کی کلیکشن تھی بہت زیادہ انسٹیج ڈریس تھے اور سٹیج ڈریس تھے یہ دیکھیں جس طرح یہ ہیں یہ ہیں تری پیس Pac 3 پیس ہیں ان پر تھا ٹوانٹی فائی پرسنٹ گک آئی ٹک تو یہ عشر کے کے حالے کریں سیر خنٹھ آپ کو ضرور ویزٹ کیجئے دیکھیں دیکھ لی جئے گا یہاں پر یہ مزی به تھی بہت بہت ہی مزے کی تھی بہت اچھی دن یہ بھی شرٹ ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا تو اب آپ نے اسے بھی دیکھتے ہیں اور ویزٹ کرنا ہو تو ضرور کر لیجے گا یہی کوئی ون ویگ کے دھی رہ گئی ہے ون ویگ تک لگی رہ گئی یہ سیل یہ گروپیز تھے سیونٹین ہنڈر گروپیز کے آئی ٹھرٹی پرسانٹ آف ڈیسکاون تھا اسی پہ اور بہت پیارے سیونٹین ہنڈر گروپیز کے آئی ٹھرٹی پرسانٹ اس طرح سے تھا اوپر بھی تھی نیچے بھی تھی تو کافی زیادہ مزے کی کلیکشن تھی پھر جی ہم لوگ آتے ہوئے کچھ فاس فوڈ وغیرہ خرید کر رہے تھے تو پھر جی ہم لوگ آتے ہوئے کچھ فاس فوڈ وغیرہ خرید کر رہے تھے تو کو وہ ہی کھایا یہ تھا بھی لوگ پسند آئے تو میک شور لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس موسیقی